بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی ریفریشنگ لگے گا آپ جو ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کرنا چاہیے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی فیوریٹ ویجیٹیبلز یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور خٹی میٹی سی بہت اچھی بنتی ہے یہ سبزی اس کے لیے ہمیں آلو چاہیے یہ آلو چاہیے سے ساتھ میں نے چھل کے کٹ لیا ہے ایسے کیوبز کی فارم میں اس کے بعد یہ میں نے ایک بڑی شملہ میریز تھی میرے پاس اس کے کیوبز کر لیا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے گارلک یہ دو ٹومیٹوز میں نے اس کو پ چیز کیے ہوئے تھے یہ ہمارے پاس سپائیسیز ان میں سے ہم سپائیسیز ایڈ کریں گے اور یہ میرے پاس ہیں چار اڈے تھوڑا سا پانی ہے آلو گلانے کے لیے اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی دو درمینی سائز کی پیاز میں نے کٹ کر یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اس کو میں نے ساپٹ کر لیا ہے یہ پیاز میں نے تھوڑا سا گھی ڈال کے آپ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئل جو آپ کو پسند ہو یا جو چیز آپ گھر میں بناتے ہوں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ میں نے گھی ایڈ کر کے اس میں اب اس میں پیاز یہ دیکھیں میں نے ساپٹ کر لیا ہے اس کو براؤن نہیں کیا میں نے یہ صرف ساپٹ کیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہمارے آلو آلو کو میں اس میں ڈال کے فرائی کروں گی بسم اللہ ڈال ڈال دیا ہے اب صرف آلو ڈال کے ہی ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے ہاک ڈن ہو جائیں گے جب تو ہم اس میں باقی ساری چیزیں اور سپیچز ایڈ کریں گے کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے کیا کیا بعد میں ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں میرے تھوڑے سے یہ آلو فرائے کر لوں سب سے پہلے پچھے ہمارے لے گلدے ہیں کے لئے سب سے جو اکٹھے سکتے ہیں میں اسے سب سے ٹیسٹ اور آئے گا اور جو ہم نے یہ لئے پچھے کھی ہیں آپ کی ضروری جائے گا سب سے پہلے پچھے گا ڈال مرچ میں اس میں شامل کروں گی ہلکا سا ایک ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈالنی اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی تھوڑی سی میں اس میں دو چھوٹی کے قریب حلدی ڈال دوں گی تھوڑا سا پیسا ہوا زیرہ ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا دھنیا اب پیسپون کے قریب سا بک زیرہ جائے گا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ ڈھوٹ رائی دیجئے گا اس کو اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ممک کرنے کے بعد میں میں تمہ tirar کر دوں گی ملک 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 کسی اس کو ہم اب اچھے سے ٹیسٹ کرلیں گے آپ سرد میں سے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کالی میں سے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس سے بھی لیک پیپر سے بھی اور گرین سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں گے ٹماٹر سے اس میں جو ہے کٹا میٹھا سا پناہ آ دیکھا تھوڑا سا اب میں اس میں یہ ڈالوں گی گارلک جنگر گارلک بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور صرف گارلک بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تھوڑا سا یہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو میں اس میں پانی کا چھوٹائے سے بھوڑی تھوڑا سا کھالیں گے زیادہ نہیں ستاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھی سی اس کی گریوی بھی بن جائے گی ساتھ میں بہت مزدیکہ لگے گا اب میں اس کو ایسے ہی ڈھککے پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانی اگر ہمیں کم لگے آلو گرنے کے لیے تو ہم تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھککے پکنے کے لیے رکھ دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ہمارے آلو دن ہو دی ہیں اب میں اس میں ڈال لوں گی شملا مرچ بسم اللہ یہ دیکھیں شملا مرچ جال دی اسے بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ سالن بہت مزدیکہ یہ دیکھیں کلورف garage شملا مرچ جائٹ کر دی اب میں اس میں انڈے ڈال دوں گی چار انڈے تھے آپ کمیل زیادہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہلکا سا توڑ دوں گی سارے مکس نہیں کروں گی میں ابھی اس کو آگ کو میں فل سلو کر دوں گی اور ان کو ڈھک کے پکاؤں گی پانچ نیٹ کے لیے دم پیر لگا دوں گی اور یہ ہماری سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پھر میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھے سمید کر دیں گے ذرا یہ دیکھیں ہماری سبزی ریڈی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری سبزی بہت اچھی ریڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھروا لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رہیے اللہ حافظ